بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوریز پر وارٹر بورٹ آباد کی شرائط ماننے پر مجبور تین بلڈرز کو اینو سی جاری دیگر کو جلد اینو سی جاری کرنے کی یقین دہانی آباد کی جانب سے دیا جانے والا دھرنہ آٹھ گھنٹے بعد ختم ڈاکٹر فاروق ستار آفتاب صدیقی کی دھرنے میں شرکت سعید غنی نے دھرنے کو بلا جواز قرار دے دیا اینو سی کے حوالے سے محکمہ بلدیات یا وارٹر بورٹ ذمہ دار نہیں مطالبات منوانے کے لیے وارٹر کمیشن اور سپریم پورٹ جانے کا مشورہ کراچی میں غیر خانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کاروائی جاری آپریشن کے اٹھارویں روز گلشن اقبال میں یونیورسٹی روڈ پر غیر خانونی تعمیرات کے خلاف کیم سی انکروچمنٹ سیل ان ایکشن غیر خانونی طور پر بنائے گئے ہوتلز، مسمار، شارہوں پر لگے سنشیٹس، پتھارے اور کیبن ہٹا دیے گئے ادھر باغے اپنے قاسم میں تجاوزات کے خلاف کاروائی بلڈر نے حکم امتنہ لے رکھا تھا جو غیر محصر ہو گیا تھا چہل قدمی کرنے والوں کے لیے نو انٹری صحت بھول جائیں اتجاج پر جائیں سفاری پارک انتظامیہ نے سالہ سال سے پارک میں واک کرنے والوں کے لیے دروازے بند کر دیے مین گیٹ پر تالے لگا دیے پارک میں چہل قدمی کرنے والے سیکڑوں افراد کا پارک کے مین گیٹ پر دھرنا ڈی جی سفاری پارک کہتے ہیں گیٹ پر تالے کی وجہ چوکدار کا تاخیر سے آنا تھا انتظامیہ کی جانب سے نو انٹری کی تردید اور کیم سی کے پارکس اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں فنڈز کی مبینہ خرد برت کا انکشاف باغے ابن قاسم کی تزین و عرائش پر تقریباً 65 کروڑ اوپے خرچ ہوئے باغ میں نہ خاد ہے نہ ہی خریدے گئے پودوں اور درختوں کا وجود پارکس اور ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 1782 ملازمین ہیں جبکہ سالانہ بجٹ 53 کروڑ اوپے ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ نیپ کی جانب سے انکوائری بھی جاری ہے یہ ناظرین سٹوریز آپ نے دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آباد کی جانب سے دیئے گئے دھرنے کے حوالے سے جو کہ کراچی وارٹن سیوریج بورٹ کے سامنے اور سڑک پر دیا گیا جس کی وجہ سے کراچی میں ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی اور پھر بلاخر آٹھ گھنٹے کے بعد یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران آباد کے جو آفس بیررز تھے ان کی میٹنگز بھی ہوتی رہی کراچی وارٹن سیوریج بورٹ کے ایم ڈی سے کبھی یہ مذاکرات ناکام ہوئے کبھی تاتل کا شکار ہوئے اور پھر بلاخر تین بیلڈرز کو این او سی جاری کر دی گئی اور اس کے ساتھی ساتھ یہ یقین دیانی کرائی گئی کہ باقی جو باقی ماندہ بیلڈرز ہیں یا باقی ماندہ جو پلوٹس ہیں ان پہ بھی این او سی جاری کر دی جائے گی اس حوالے سے مختلف سیاسی تنظیموں کے رہنواؤں نے بھی اس دھرنے میں شرکت کی اور پوری طرح سپورٹ کی بھی یقین دیانی کرائی گئی جس میں ڈاکٹر فاروخ ستار ہیں آفتاب صدیقی ہیں صدیقی ہیں اس کے علاوہ سعید غنی صاحب کی جانب سے جو کہ وزیر بلدیات ہیں ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ دھرنا بلا جواز ہے اور محکمہ بلدیات کا یا کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورٹ کا کوئی تعلق نہیں بنتا اگر آباد کو کوئی شکایات ہیں تو پھر اسے رخ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا یا وارٹر کمیشن کا اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں چیئرمن آباد اسسیشن آف بلڈرز انڈ ڈیولپرز جناب بخشی صاحب اسلام علیکم بخشی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج پرگرام بار بخشی صاحب یہ جو دھرنا تھا یہ ظاہر سی بات ہے آج کی بات نہیں ہے پچھلے چھ مہینے سے مختلف بیانات آ رہے تھے اور یہ جب سے وارٹر کمیشن کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے تو کمپلیٹ بین لگا دیا گیا تھا کلسٹرکشنز پہ پھر جب آپ کی جانب سے ایک نظرسانی کی اپیل کی گئی تو اس پہ پارشل بین لفٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جب تک تمام بلدیاتی ادارے پلوٹس کی انوصیز جاری نہیں کر دیتے کہ وہاں پہ باقاعدہ پانی کا سیوریچ کا یہ نظام موجود ہے اس وقت تک اس بی سی آپ کو انوصیز جاری نہیں کرے گا صرف یہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا چھ مہینے کیوں انتظار کرنا پڑا آپ کو جب آپ نالج میں یہ بھی ہوگا کہ مختلف علاقوں میں غیر قانونی نئے کنیکشنز دیے جا رہے تھے اور اس میں کرپشن بھی بہت رہی اور تمام چیزیں جو ہیں ہم اس کو کسی صورت رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے مختلف پروجیکٹس پہ جو کہ غیر قانونی پروجیکٹس بھی تھے ان پہ بھی نیو کنیکشنز دیے گئے کیا کہیں گے پہلے تو آپ کا شکریہ معافی چاہتا ہوں میری آواز آج نارے لگا لگا کے بیٹھ گئی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا اس میں ایک لیر کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جنوری میں چھے ماہلے تک کی پرمیشن لیتی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ان کے آرڈر میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ ہمیں نو سی لینی پڑے گی یا نہیں لینی پڑے گی کسی بھی ادارے سے کیونکہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے کبی ٹی پی آر دو ادار دو اس میں ہی ان نو سیز کی ضرورت نہیں ہے اپریل میں وارٹر کمیشن کے آنی مسلم صاحب نے ایک آرڈر کیا کہ تمام آرڈر مناسب نہیں ہے کیونکہ کانون میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے پھر بھی ہم چونکہ رول آف لاؤ کو فالو کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ٹیکس پیر ہیں اور اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے وارٹر بورڈ کیسی نے ہمیں نو سی دے دی سوی سردن گیس نے ہمیں نو سی دی وارٹر بورڈ کی پاس جب ہمیں نو سی لینے گئے تو مہینہ دو مہینہ وہ تاکتل کا شکار رہے آخر تین مہینے بعد ایک منٹس بنتے ہیں جس میں سعید گھنی صاحب خود سائن کرتے ہیں جس میں وارٹر ایم ڈی بورڈ خود سائن کرتے ہیں افتخار قائم خانی صاحب جو کہ ڈی جی ایس بی سی سائن کرتے ہیں اور آباد کے رپریزنٹیٹیو سائن کرتے ہیں کہ یہ نو سی دے جانی چاہیے سر ایک کمیٹی فارم کی گئی جس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈی ایم ڈی اور ایم ڈی اور یہ پوری سعید گھنی صاحب بھی تھے سعید گھنی صاحب بھی اس کمیٹی میں تھے لیکن یہ کہ ایک پوری کمیٹی بنائی گئی جو کہ نو سی کمیٹی کا نام دیا گیا جس کو کہ ایک فارمیلیٹ کرنا تھا طریقہ یہ سٹینڈرڈ آپریشنل ٹروسیجر بنانا تھا کہ کن چیزوں کو محلوظر خاطر رکھ کے یہ نو سی دی جائے گی تقریباً چھ مہینے پہلے یہ کمیٹی فارم ہو چکی دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نو سی دینی ہوتی کسی پرائیوٹ سیکٹر کے ہاتھ میں تو شاید یہ چھ مہینے کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا پانچ سو پروجیکٹ رکنا ایک پروجیکٹ کی ویلیو ایک ارب روپے پانچ سو کڑو روپے محیشت میں گھومنے کو روکنے کے مطابق ہے لوگوں کا روزگار تبا ہوا لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے پوزیٹیو سینٹیمنٹ آپ لوگوں کو دپریشن کی طرف لے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو نیگٹیوٹی کی طرف لے جا رہے ہیں کیوں جو کوئی آپ کوئی فیورٹ ہم پانی نہیں مانگ رہے تھے ہم تو نو سی وہ کنسٹرکشن مانگ رہے تھے پانی تو ہمیں چاہیے چار پانچ سال بعد جب بلڈنگیں مکمل ہو جائیں گے اور پانی پیتے ہیں انسان پانی بلڈنگیں نہیں پیتی یہ دیکھیں یہ کراچی کی محیشت کے ساتھ ایک کھلوار کھلوار تھا یہ ہمیں حکومتی محکموں کے ساتھ لڑانے کی ایک بھرپور کوشش تھی پر میں آج سب ہمارے ان ساتھیوں کو جو آج ہمارے ساتھ نکلے ہماری الائیڈ انڈسٹری ہماری تمام اسسوسیشن تمام پروفیشنلز تمام میمبرز تمام الوٹیز میں ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کراچسن کی کراچی کی لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو بھی جنہوں نے تحمل سے کام لیا دیکھیں ہم لوگ شریف لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں ہم اگر ایک ڈنڈے مارتے تو ممکن ہے ہم پنڈہ بیس منٹ میں چلے جاتے پر کیا دنیا کو میسیج جاتا ہے کیا دنیا کو میسیج جاتا ہے آپ نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھے گرفتاری نہیں ہوئی تمہیں پروگرام میں ضرور ہوں گا کیونکہ دیکھیں ہم ہم ٹرابل کرتے ہیں ہم ایمبیسیڈرز ہیں ہم ایک کروڑ پر ٹیکس بھرتا ہے ہمارا ایک بلڈر ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری خواہش ہے یہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہے ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیا چلے خان صاحب بھی وہی چاہتے ہیں بلاول صاحب بھی وہی چاہتے ہیں پھر مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کونسی فورسے سے جو یہ نہیں چاہتے آرمی چیپ بھی وہی چاہتے ہیں ہمارے چیپ آف کیا بولتے ہیں چیپ جیسٹر صاحب بھی وہی چاہتے ہیں ہمیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا اور ان لوگوں نے جنہوں نے یہ انو سیز دینے میں سات مہینے لگا ہے مجھے ہی بتائیے اس کا خمیازہ کون بھرے گا یہ ٹائم سات مہینے کون کہاں سے واپس آئے گا کہاں جائے گا بلٹر کس کے پاس پڑے گا وجہ کیا بتائی گی میں یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دا چلوں کہ ہم کنٹینیوزلی ایم ڈی وارٹر بورڈ ڈی ایم ڈی وارٹر بورڈ خاص طور پر صلی اللہ خان صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو میں نے دوپیر میں میسج بھی کر دیا تھا لیکن وہ آوائٹ کر رہے ہیں کال میرے خیال میں ان کو اجازت نہیں ہے اس موقف پر یا تو بات کرنے کی اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہی درخواست ہے کہ اپنا موقف اگر دینا چاہیں ایم ڈی یا ڈی ایم ڈی کراچی وارٹر سیویج بورڈ تو بلکل ہم آپ کو کنٹینیوزلی کالز کر رہے ہیں آپ ہمیں کال کر کے اپنا موقف دے سکتے ہیں ہم ون سائیڈ پروگرام کبھی نہیں کرنا چاہتے لیکن جب آپ کی طرف سے ٹوٹلی آوائٹ کیا جائے گا اور آپ کو شرکت نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر یہی مجبوری رہ جاتی ہے کہ ایک پروگرام میں جو جس کو شکایت ہے اس کی شکایت سامنے لائی جائے اچھا بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے مذاکرات بھی ہوئے ظاہر سی بات ہے براہ راست جب مذاکرات ہوئے تو اس میں کیا یعنی ریزن پیش کیا گیا کیا تعویلیں سنائی گئیں آپ کو کہ اس کی وجہ سے تاتل کا شکار ہوا یہ وجہ تھی کیا وجہ تھی کیونکہ آپ لوگ دو کنٹینیسٹی کانٹیکٹ میں تھے بات یہ ہے یہ مذاکرات یہ میٹنگز یہ ملاقاتیں چھ مہینے سے چل رہی ہیں ہمیں منہ نہیں کیا گیا روز آج شام صبح کل اس طرح وادوں سے ٹالا گیا جب امڈی وارٹ پورٹ صاحب آئے انہوں نے بھری میفل میں میڈیا کے سامنے کہا کہ ان کا اینو سی حق بنتا ہے میں ان کو یہ اینو سی دینا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا کیوں نہیں دے دیتے پہ جب آپ دے دینا چاہتے ہیں کوئی کوٹ کی قدر نہیں ہے سر کوئی سٹینڈڈ اپٹریشنل پروسیجرز بنانے کی بات ہو رہی ہے کوئی جو چیزیں سامنے آئی ہیں ویسے موقف میڈیا کے سامنے جو آیا ہے کہ اس میں کوئی ایک فارمولا کریئٹ کیا جا رہا تھا کہ کیا کیا چیزیں محلوز خاتر رکھی جائیں گی انہوں سی دیتے ہوئے کیا یہ بات درست ہے سر دیکھیں کوئی فارمولا نہیں ہے میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاؤں یہ خامخا کراچی کے بزنسمن کو پریشان کیا جا رہا ہے کراچی کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے کیا فارمولا ہے بھئی ہم تھوڑی پانی مانگ رہے ہیں یہ چیپ جیسے تو پاکستان نے آلاو کیا ہے کیا یہ ایم ڈی چیپ جیسے تو پاکستان سے اوپر ہو گیا مجھے یہ بتائیں میں تو تحجب کرتا ہوں یہ شرم کی بات ہے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو بلڈرز ان ڈیولپرز ہیں سر انہوں نے بھی تو ایک ریت ڈالی ہے نا سر کہ جب بھی کوئی وائلیشن کرنی ہو تو دوسرے راستے اختیار کیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے جو ہے نا اب وہ مجبور ہو جاتے ہیں جو بلڈرز صحیح بھی کام کر رہے ہیں نا سر ان کو بھی پریشان کیا جاتا ہے کہ جب ایک دوسرا بلڈر یہ کام کروانے کے لیے اچھی خاصی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی آفر کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہو لیکن جب ہی بھی سر ویلڈرز ان ڈیولپرز کی جانب سے کوئی غیر قانونی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستے نکالا جاتا ہے ایک بات بتا دیں آج یہ پانچ سو پلوٹ کی انو سیز رکے ہوئے ہیں اگر پچاس کروڑ روپے کا بھی ایک پلوٹ کی مالیت لگائی جائے دھائی سو ارب روپے اس کا ٹین پرسنٹ بھی فینانچل کاؤس لگائے جائے تو پچیس کروڑ روپے ٹیڑھ سال سے کام بند ہے چھتیس کروڑ روپے یہ ہو گئے کون سی حکومت بھرے گی ہمیں یہ پیسے کہاں سے لائیں کیا بیج کے لائیں ڈیفالٹ کریں کیا کریں یہ مجبور کیا جاتا ہے ڈیلیس سے کہ پیسے دے کوئی خوشی سے پیسے نہیں دیتا ہے رول سیدھے بنا دیں ہم نے کہا کہ آپ پلوٹ کی سائز سے ہائٹ مو کر دیں ہزار گز کا پلوٹ میں مثال دے رہا ہوں چودہ منزل کر دیں اس کے بعد اگر ایک انچ وائلیشن ہونا توڑ دیں پر یہ جو افیہ بیٹھی ہے نا اس کا اس ایمبیگوٹی میں فائدہ ہے تب ہی تو ایمبیگوٹی ختم نہیں کرتی نا میں آپ کے پرگرام کے توجہ سے کر رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی اسویشن میں جو بلڈرزن ڈیبلپرز ہیں کیا ان میں سے کسی کے بھی کوئی پروجیکٹ ان چھ مہاں میں سٹارٹ نہیں ہوئے یا نوسی نہیں دی گئے سر ایک بھی پروجیکٹ ایک منمانی پسند نیو گنیکشن تو دیئے گئے نہیں سر ایک بھی نہیں دیا مجھے اگر ہے تو آپ بتا دیں کوئی سامنے رکھ دیں چھ مہینے سے ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہوا ایک نوسی ہوئی ہے مجھے بتائیں ہزار اور کسی کی آفیس کی تنگا پانچ لاک ہے کسی کی دس ہے کسی کی بیس ہے کسی کی دو لاک ہے اور کسی کی پچاس لاک ہے کیا کرے گا آدمی اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے دیکھیں ہم اللہ نے ہمیں نوازہ ہے اللہ کا بہت کرم ہے ہم دو سال بھی بغیر کام بیٹھ جائیں گے پر جو روز ہمارے دھیاری کماتا ہے اور وہ اس دھیاری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے ان کا کیا ہوگا کیا یہ پرائی منسٹر کا فرض نہیں ہے کیا یہ چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے کیا یہ چیف جسٹس کا فرض نہیں ہے کیا یہ چیف اپ آرمی سٹاب کا فرض نہیں ہے ہمیں بتایا نا ہمیں تو بہت آسان ہے جزر اس دوران جو ڈالر کی پرائیس بڑھی ہے جس کی ویسے کنسٹرکشن کاسٹ بڑھی ہے اس کا ایفیکٹ تو پھر آنا ہے نا اینڈ یوزر کے اوپر جنہوں نے یہ مطلب ان پروجیکٹس کو جنہوں نے بک کر آنا تھا اب اگر ایک پروجیکٹ میں ایک دو کمرے کے اپارٹمنٹ کی ویلیو اگر پہلے اسی یا نوے لاغ روپے تھی تو وہ تو سر اپ ڈیڑھ کروڑ تک جائے گی لیکن میں آپ کو بتا ہوں ایک تو یہ ڈیلے کے ذمیندار یہ لوگ ہیں یہ گورنمنٹ کی ادھارے ہیں جن کا کام تھا یہ پرائیوٹ سیکٹر کی طرح کام کرے ایک گھنٹے میں کام کر کے دیں فیز زیادہ کر دیں کوئی حرار جانے دوسری دوسری بات ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اینو سی نا دینے سے ہوا کیا ہمیں چودہ یا انیس اینو سی لینی پڑتی ہے کام شروع کرنے سے پہلے اگر میں کام کرنا چاہوں تو مجھے ایک اینو سی کی ضرورت نہیں ہے میں کل کام شروع کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے میں کل کام شروع کر سکتا ہوں پر ہمیں نہیں جانا اس راستے پر تب ہی یہ تکلیف فیس کرنی پڑ رہی ہے اگر ہم بھی روایتی انداز میں جائیں اور کام کریں تو پھر ہمیں آباد کا ممبر بننے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں اس ملک کا ایمبیسیڈر بننے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں اس ملک کی فلاں بہبود کے لئے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت فرشتے ہیں دودھ کے دھلے ہیں ہم بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں جیسا دیکھتا ہے آدمی ویسا بڑا ہوتا ہے پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو اپنے کاروبار کو اپنی لین دین کو بہتر سے بہتر کریں اور ہم آپ جیسے میڈیا حضرات کو بھی کہتے ہیں کہ ہم پہ بھی نظر رکھیں تنقید کریں ہمیں گائیڈ کریں ہمارے میں سے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں بولیں ہم خود ایکشن لیں گے ہم نے کئی بلڈرز کو سسپینڈ کیا اور رسٹیکیٹ کیا اسی لیے کہ ایک مثال کائن کریں سر آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ کسیر المنزلہ امارات بہت زیادہ بنائی گئی ہیں خاص طور پہ کراچی کی کنجسٹڈ علاقوں میں جہاں کسی ایک کمیونٹی کی آبادی ہے یا وہ کمرشلی جگہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے سر وہاں پہ ایمنٹیز کا فختان ہونے کے باوجود یہی سر مطلب وارٹرین سیوریج خاص طور پہ سیوریج لائن جو ہے وہ ناکافی ہوتی ہے پانی کی لائنیں ناکافی ہوتی ہیں پھر بھی صرف ایک بزنس کے طور پہ بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں تمام چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے مجھے ایک مثال دو چار ایریا کا نام تو بتائیں سر آپ کے سولیر بزار کے علاقہ ہے سولیر بزار میں کون سی ایک ہائی رائز بلڈنگ بتاتے ہیں سر جہاں یہ چودہ چودہ آپ کے نازمباد میں سے بہت ساری بلڈنگز جن کی اینو سیز نہیں بھی موجود ہیں وہ بھی بارہ بارہ چودہ چودہ منزلیں اس وقت کھڑی بھی ہیں سر جو کہ اور بلکہ بن رہی ہیں میں آپ کو بات بتاؤں بلڈنگز وہ بن رہی ہیں میں اس وقت نہیں لینے چاہوں گا میں علاقہ کا نام پوچھا میں نے گلستان جوہر سر آپ کا براہ پڑا میں آپ کو بتاؤں بلڈنگز وہ بن رہی ہیں ان کا ڈیرھ سال پہلے اینو سی ہوئی ہے بھی انفرائی سٹرکچر ڈیولپ نہ کیا جائے وہ ایڈمنیسٹریٹیو خرچوں پہ خرچ کر دیا جائے وہ ایاشیوں پہ خرچ کر دیا جائے تو کیا اس کا پرائیویٹ سیکٹر ذمہ دار ہے میں کہتا ہوں اگر آپ نہیں چاہتے ہمیں آپ کو ہم اتنے ہی برے لگتے میں یہ کہتا ہوں جس حکومت کو ہمیں بولتے ہم یہاں سے چلے جائیں گے جہاں ہمیں عزت نہیں ملے گی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں ہم اس ملک میں جینا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں مرنا چاہتے ہیں ہم اپنی جان بھی اس ملک کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں پر اس طرح نہ کریں معاشی قتل نہ کریں دیکھیں معاشی قتل نہ کریں لوگوں کو بے روزگار نہ کریں لوگوں کو ڈپریشن میں نہ ڈالیں ناظرین صاحب یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ لوگ کیونکہ آپ تو سائبان بناتے ہیں نا آپ لوگوں کو اپنی چھت فرام کرتے ہیں تو اس لیے اور خاص طور پر اب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت تو کئی لاکھ گھر بنانے کا دعویٰ کرتی ہے خیر ان تمام موضوعات پر آپ سے بات چیت ہوگی ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقت ہے وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے خبر کی خبر ناظرین بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر کراچی وارٹن سیوریج بورڈ کی نائنصافیوں کے خلاف ایک دھرنا کیا گیا ہے کیونکہ نو سیز بہت دنوں سے رکے ہوئے تھے تقریباً چھ مہینے سے یہ تعمیرات کا کام رکا ہوا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً پانچ سو ارب روپے کے ایسے پروجیکٹ سے پانچ سو یا اس سے زائد جو کہ رکے ہوئے تھے اور کراچی میں بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ضروری تھے لیکن صرف ایک نو سی کا اجرہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام پروجیکٹس رکے ہوئے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیرمن آباد محمد حسن بخشی صاحب جن سے گفتگو جاری ہے بخشی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلی بات تو ایک بات ایک حالی ہے کہ آج حکومت کی جانب سے ٹولرنس کا بھی بہت مظاہرہ کیا گیا آرڈ گھرنے کا یہ نرف شیٹرنگ جو دھرنا تھا جاری رہا ٹرافک جام بھی ہوا تمام چیزیں ہوئی آپ لوگ کو بھی ایک خراج تحسین ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں لائن آرڈر کریئٹ نہیں کیا اور بہت ہی پیسفل جیسے واقعی پروٹیسٹ کہتے ہیں وہ کیا گیا اور واقعی نظر آیا کہ تاجر برادری کا بہت منظم اور بہت ہی پیسفل دھرنا تھا لیکن صرف پھر بھی میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مطلب اس دوران ان چھ مہینوں کے دوران یہ جو نو سی ڈیلے کی گئی کیا کبھی آپ کے کسی ممبر سے وارٹر بوٹ کی جانب سے رشوت طلب کی گئی ہے سر یہ کھل کے بعد آئیے گا سر مطلب یہ اس میں چھپانے والی بات نہیں ہے ہماری نالیج میں تو ہے سر کہ کون کون طلب کرتا رہا میں چھپا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہ دھرنا ہم نے کیا اور ہم نے وہاں ساری ایمبلنسز کو پاس ہونے دیا اس کے بعد جو ہم نے وہاں کچرا ہوا وہ دھرنے کے بعد ہمارے ممبرز نے خود وہ کچرا اٹھا کے صاف کیا یہ الحمدللہ ایک محذب قوم کی نشان ہے اور میں ہم سب کو خراجت احسین پیش کرتا ہوں ایم بی صاحب سے ہم سے کوئی پیسے نہیں مانگے ییس بیچ میں لوگ آتے رہے کہ یہ پیسے دے دو ہم کروا دیتے ہیں یہ کر دو پر ہم نے کہا کہ اگر یہی کرنا ہے تو آج یہاں رکیں گے کل کل اور رک جائیں گے ہم پیسے نہیں دے سکتے پیسے دے دے کے ہم تھک گئے ہم لیں گے تو انو سی فری لیں گے اور یہ ہمارا رائٹ ہے یہ کوئی فیور نہیں ہے یہ کوئی ہم کسی گورنمنٹ سے کوئی ایک آنے کی فیور نہیں مانگتے دوسری انڈسٹری بولتی ہے یہ ریبیٹ دے دو سبسیڈی دے دو ہم تو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کی جاعت دو ہم پاکستان کی معیشت کو تبدیل کر دیں گے ہمیں کوئی سوبرن گیارنٹی نہیں چاہیے ہمیں کوئی سستے لون نہیں چاہیے ہمیں کوئی سستی بجلی نہیں چاہیے کام صرف کام کرنے کی جاعت دو بارہ میلین مکانوں کی شورٹیج ہے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ میرا ویژن ہے پانچ میلین مکان تو یہ وہ ویژن ہے جو وہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں اکنالیج بھی کرتے ہیں کہ یہی ویژن ملک کی تقدیر معیشت تبدیل کر سکتا ہے خریدار موجود زمین موجود کام کرنے والا موجود انجینئر موجود ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے ہم کیوں دوسروں کے پاس جائیں میں تو یہ آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی سن گورنمنٹ میں ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور انہوں نے ایک ون ونڈو آپریشن بنانا چاہیے اور لیگل کام کو اتنا اتنا پرموٹ کرنا چاہیے کہ ایلیگل کام خود ختم ہو جائے آئیں بخی صاحب ابھی بھی اندر کی بات نکل کے سامنے نہیں آ رہی ہے بغیر کسی سٹانڈرڈ آپریشنل پروسیجر کے یا بغیر کسی فاروملے کے انو سیز ایشو کرنے تھے تو پھر تو پورے ایک سو پچیس جو آپ کی ڈیمانڈ تھی یا پانچ سو تمام انو سیز ایشو ہو جانے چاہیے تھے سر آپ کے مزاگرات میں کوئی تو بات ہوئی ہوگی نا کہ دیکھیں جی ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے ان چیزوں کو اگزامن کر کے اگر یہ تمام کنڈیشنز پوری ہوئی تب ہی ہم انو سیز جاری کریں گے صرف تین کیوں سر یہ ایک لیٹریٹ تو نکلنا تھا نا مطلب صرف ایڈریسز چینج کر کے انو سیز پرنٹ ہو جانے تھے دیکھیں بات یہ ہے ایک سو پچیس انو سیز تھی ہمارا خیال تک کہ آج ساری انو سیز لکھے اٹھیں گے برٹ آپ کو پتا ہے اگلی ہفتہ آئیڈیا سے یہ پاکستان آرمی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے فورن ڈیلیگیٹس آ رہے تھے ہمیں مختلف ایجنسی سے فون آ رہے تھے ہمارے آدمیوں کو کہ لوگ آ رہے ہیں ایک پاکستان کا نیگٹیب امیج جا رہا ہے کہ کاروباری کاروباری لوگ سڑک پہ ہیں بھو کے پیاسے ہیں بیٹھے ہیں تو ہم پاکستانی ہیں ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہم نے کہا کہ نہیں کوئی حرجہ نہیں تین لے لیں اور اس کے بعد یہ آئیڈیاز بھی گزر جائے گا انشاءاللہ آئیڈیاز میں ہم کھڑے رہ کے کام کریں گے پاکستان افواج کے ساتھ آپ کو امید ہے کہ باقی انوسیس بھی جلد جاری ہو جائیں گے یا پھر سے آپ کو درمان دے نہ پڑے گا اگر کوئی قدرن ہوتی تو یہ تین بھی نہیں ہوتی یہ صرف میں کہوں ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کی کمزوری یا ڈھر نہیں اب یہ فیصلہ آپ ایم ڈی وارٹر بورٹ سے خود کروالیں کہ دونوں میں سے کونسا اوبجیکٹیو ان کو پسند ہے کیوں ڈیلے ہوئی ہے کیا وجہ ہے کونسی وہ طاقت ہے جو روک رہی تھی ایم ڈی اور ڈی ایم ڈی نے تو صرف فون ہی بند کر دی ہیں کیونکہ ہمارے ایم سی آر سے کنٹینیوسلی ان کو کال کی جا رہی ہیں ان کا موقف لینے کے لیے صرف کہ کیا وہ تاویل کیا پیش کرتے ہیں کہ چھے منت سے یہ انوسیس کیوں نہیں جاری کی گئی تھی لیکن پہلے تو کالز وائٹ کی گئی اور اب ناظرین کو بتا سا چلوں کیونکہ فونز جو ہے نا وہ آف کر دیے گئے ہیں میرا لبی بھی مور دن ویلکم اگر پروگرام میں جوائن کرنا چاہیں ہمارے نمبرز لائن لائن کے ان کے پاس آ رہے ہوں گے ہمیں وہ کال بیک کر کے جوائن کر سکتے ہیں اگر کہیں کوئی ایسی بات وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ان تمام تاخیر کے پیچھے تو ہمیں کال کریں اور کال کر کے اپنا موقف دے دیں انہوں نے وہاں پریس اور میڈیا کے سامنے کہا کہ میں این او سی مجھے دینا چاہیے دینا چاہتا ہوں ان کا رائٹ ہے اس میں کوئی قدرن نہیں ہے دیکھیں پر ہمارے ایک ٹیچر تھے اکاؤنٹس کے وہ کہتے تھے all is welded ends well میرے حساب سے اللہ نے کرتے ہیں اقتام اچھا ہو جائے اس کو یہی سمجھنا چاہیے سر بڑی اچھی بات ہے ایک اچھی مثال قائم ہوئی کہ جس طرح محضب قوموں میں ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے پروٹیسٹ کر کے جو شرائط ہوتی ہیں کچھ مان لی جاتی ہیں کچھ نہیں مانی جاتی ہیں لیکن یہ دھرنے جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے ایک happy note پہ ختم ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کوئی خدا نہ خاصتا law and order situation create ہوتی آپ لوگ کی طرف سے بھی سر کوئی جاریت نہیں کی گئی کوئی ایسا reaction نہیں کیا گیا سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں مجھے بتائیے کہ امران خان صاحب نے جو اتنے گھر بنانے کا جو وعدہ کیا ہے قوم سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ کے بغیر ایک تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اسے سر کیا یہ واقعی وعدہ کبھی وفا ہو سکتا ہے اس سیناریو میں دیکھئے آج بھی امران خان صاحب نے میٹنگ بلائی تھی میں بھی پرائم میسٹر ٹاس فورس کا منبر ہوں مجھے جانا تھا میں نہیں گیا کل بھی میٹنگ ہے لاہور میں میں اس میں ایک ورڈ بھی آپ سمجھیں اضافی نہیں کہہ رہا ہوں جتنا ڈیڈیکیشن ڈیووشن سنسیریٹی اور ارنسلی اس سکیم کو امران خان لے کے چل رہے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کر دیں پوری احباد ان کی اس ویجن کے ساتھ کھڑی ہے میں سمجھتا ہوں پوری قوم آپ جیسے پروفیشنلز جو اپنی تنخواہ میں آج مکان لینا ان کی لئے ناممکن ہو گیا ہے امران خان کے اس ویجن کے ساتھ کھڑے اور یقین مانے یہ فرس ٹائم ہے کہ ہمیں اپنی قوت کی حساب سے کام کرنا ہے کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہے چائنا میں ایک شہر میں ساڑھے چھ ملین مکان ایک سال میں بنتے ہیں ہم پانچ سال میں پورے پاکستان میں پانچ ملین مکان کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو ضرور اس حدف کو حاصل کریں گے اور اس حدف کے درمیان جو بھی رکاوٹ آئے گی ہم امران صاحب کا بازو بن کے اور اگر سن گورمنٹ بھی اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں ہم سن گورمنٹ کا بھی بازو بن کے ہم اس میں اپنا تن مندھن لگا دیں گے اور یہ پاکستان کو انشاءاللہ اچیف کرنے میں بھرپور اپنا رول پلے کریں گے اجسر آج کا پروگرام تو یہ جو آپ سے سیگمنٹ میں رہا ہے یہ تو ٹوٹل دھرنے کے حوالے سے اور انیسیس کے حوالے سے رہا ہے لیکن سر آئندہ آپ کی ساتھ ایک اور بھی پروگرام کرنا چاہوں گا جو صرف جو ہمارے ایسے سارفین ہیں جو کہ اب مختلف پروجیکٹس میں اپنا گھر بک کراتے ہیں کچھ ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ان کے خواب ہوتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے ایسے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں سر جو کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتے اور ان کو کیا پرابلمز ہیں کون سے مطلب کس طریقے کا یہ کام کیا جا رہا ہے خاص قوالیٹی آف کنسٹرکشن لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے سر اور آج کل سپیڈ تو بہت ہے کنسٹرکشن میں لیکن سر وہ کوالیٹی آف کنسٹرکشن نہیں رہی ہے لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ محمد حسن بخشی صاحب آپ نے میں جوائن کیا اور ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے نیکسٹ ٹاپک کی جانب جو کہ آج تجاوزات کے خلاف اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو آپ پیشن کیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے یہاں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر جی پیرس وارکم باگ آپ دیکھنے پروگرام خبر کی خبر اور اب بات کرنا چاہیں گے کراچی میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے اور آج اس آپریشن کا اٹھاروہ روز تھا اور آج گلشن اقبال یونیورسٹری روڈ پہ جو تجاوزات قائم ہیں جو ہوتیلز قائم تھے جو ریسٹورانٹ قائم تھے ان کو مسمار کیا گیا جو شیڈز غیر خامنی طور پر لگائے ہوئے تھے انہیں مسمار کیا گیا بڑی کاروائی کی گئی اور اب چونکہ پبلک میں تھوڑے سی ایکسپٹنس بھی آتی جا رہی ہے اس انسزادہ تجاوزات مہم کے لیے تو کوئی ایسی اب ہنڈرنس نہیں ملتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باغے اپنے قاسم میں جو ایک بلڈنگ بنائی جا رہی تھی تعمیر کی جا رہی تھی جو کہ ایک بلڈر نے ایک اسٹے لیا واتا ہے انہیں حکم امتنہ لیا واتا اس کو بھی آج مسمار کر دیا گیا کیونکہ وہ حکم امتنہ جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے کینسل کر دیا گیا تھا اس کے والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انکروچمنٹ کی ایم سی بشیر صدیقی صاحب ہم سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم بشیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں بشیر صاحب یہ بتائیے گا آج جو یہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس میں جو گلشن اقبال میں ایکشن لیا گیا خاص طور پر ریسٹورانٹس کے خلاف اور ایسے ریسٹورانٹس جو کہ فٹ پاتوں پر چل رہے تھے ایسے شیڈز لگا کے ریسٹورانٹس چلائے جا رہے تھے کیا صورتحال رہی یہ بتائیے گا پیٹر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ ریسٹورانٹس ہیں جو صرف شاپس پر کھلے ہوئے ہیں جن کی شاپس بھی جو ہے چھے چھے فڈ کی ہے پانچ پنچ فڈ کی ہے باقی پورا پورا ریسٹورانٹ جو ہے انہوں نے گرین بیلٹ پر بنایا ہوئے یا فت پر بنایا ہوئے تو ہم نے یہ جو نائٹ ہوتلنگ کا جو سلچلہ ہے اس کا لیے خلاف یہ آپریشن تھا ہمارا آج ہم نے تقریباً بیس سے بائیس ایسے ہوتل تھے جن کو ہم نے بلکل ختم کر دیا جن کی چار فٹس کے صرف ہوتل ہیں یا پانچ فٹس کے اس کے علاوہ جو پت پر جتنے بھی جاوزات تھے وہ بھی ہم نے مسمار کیے اور ہم نے اس کے علاوہ جتنے بھی روڈ کے اوپر گرین بیلٹ کے اوپر جتنے بھی چیزیں ریکشویٹی وہ ہم نے ضبط کر لیے اور سنشیٹ جو بھار نکلے ہوتے تقریباً ہم نے تین سو سے چار سنشیٹ بھی مسمار کیے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری کے پورے فتفات کر جائے ہوتے ہیں جی اچھا یہ بتائیے کہ بشیر صدیقی صاحب یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے پہلے آپریشن کیا خاص طور پر صدر میں آرامباغ پر لائٹ ہاؤس پر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا سر دیکھیں جو آپ نہیں سمجھتے مجھے بہت سی کالز آئیں چھوٹے تاجروں کی بھی عام لوگوں کی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دکاندار کرائے پہ یعنی بقاعدہ کرائے دے کر کیم سی کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور چاہے وہ غیر قانونی تھی یا قانونی تھی یا وہ جگہ غلط تھی لیکن سر آپ کے اپنے ادارے بقاعدہ کرائے لیتے ہیں تاجروں سے بقاعدہ اس کی ان کے پاس رسیدیں موجود ہیں سر کرائے داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں میرے خیال میں شاید اگر ہمارے تاجروں کو اتنی یہ سمجھ آ جائے کہ بقاعدہ سندھ رنٹڈ پرمیسس آرڈیننس ایک موجود ہے اس میں کرائے داروں کے بقاعدہ حقوق ہیں کوئی شخص جب کسی معاہدے کے تحت یا اس کے پاس رسید ہوتی ہے کرائے کی تو سر اس کی پھر یعنی اس کی جو جائداد ہوتی ہے یا اس کی جو جگہ ہیں اس کے پرمیسس پر اس طرح سے ایکشن نہیں کیا جاتا سر لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے ہیں کیا کیمسی نے کوئی ایسا کوئی پلان کیا ہے کیونکہ سر آپ بھی ڈیریکٹر انکروچمنٹ ہیں آپ پارٹ اوف کیمسی ہیں کوئی ایسا پلان چل رہا ہے کہ ان کو آباد کیا جائے یا پھر ان کو بلکل لا بارس چھوڑ دیا جائے گا بسم اللہ الرحمنہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک پلان ہے جس پہ سن گورمنٹ بھی اور میر کراچی بھی اور کمیشنر کراچی نے ایک کمیٹی قائم کی ہوئی ہے جو پلان پلان کر رہی ہے کہ جو لوگ تھے جو ہمارے قرائے دار تھے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ایک ہزار چوالیس ہمارے قرائے دار تھے جو کیمپریس مارکٹ پہ تھے لیکن جب ہم نے دکانیں مس مار کی تو وہاں سے ڈھائی ہزار دکانیں نکلی پلان دیا ہے اور کمیشنر کراچی کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں چیف منسل صاحب بھی ہیں کہ ہم ان کو ضرور کہیں بھی اپنے پلان میں جہاں پر ہم پلان کر رہے ہیں اس میں ان کو ضرور ہم جو ہے ریفر کریں گے اور وہاں پر ان کو جگہ دیں گے لیکن ایسے ہی کچھ لائٹ ہاؤس اور آرام باق پہ بھی ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو آباد کیا گیا تھا باقاعدہ سر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کیمسی اپنے جو ان کے ملازمین ہیں آفیسز ہیں جنہوں نے یہ نالے پہ اور ان تمام جگہوں پہ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو قرائے پہ یہ جگہ دی تھی جس میں رشوت بھی چلی ہے سر کیا ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی کی جائے گی آہ بلکل کی جائے گی اگر وہ زندہ ہوئے اور یار سرویس پہ ہوئے چونکہ ساٹھ ساٹھ سال پرانی دکانے ہیں سر چالیس پچاس سال پرانی باتیں ہیں یہ چالیس پہنٹ آلیس سال پہلے ان میں سے تقریباً نائنٹی نائن پرسن آفیسر جو ہے وہ یا تو ریٹائیڈ ہوگی یا ان جندگال ہوگی سر یہ جو ورلڈ بینک کی جانب سے اتنا بڑا فنڈ جاری کیا گیا اس کی بات کوئی نہیں کرنا چاہتا سب اس کو چھپانا چاہتے ہیں مطلب یہ جو فنڈنگ آئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے صدر کو رینوویٹ کرنے کے لیے اس کو پرانی حالت میں بہال کرنے کے لیے سر یہ اتنی بڑی فنڈنگ ہے اگر اس میں سے میں سمجھتا ہوں پانچ فیصد بھی دکانداروں پر لگا دیا جائے تو آپ کراچی کے کسی بھی حصے میں ان کو دوبارہ مجھے اس بارے میں بالکل نولیج نہیں سوری ہلو جی جی سر میں سن رہا ہوں مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع ہلو جی سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو ہلو جی جی سر مجھے آواز آ رہی ہے آپ گفتگو جاری رکھیں اچھا جی یہ لائن منقطع ہو گئی ہم ان سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور زیادہ تر جب بھی ورلڈ بینک کی اس فنڈنگ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یا تو لائن منقطع ہو جاتی ہے یا پھر لوگ جان بوچ کر یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بالکل علم نہیں حالانکہ اگر ہم یہ بات دیکھیں مختلف دستاویزات میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ ورلڈ بینک کے جانب سے ایک پورا پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں پرانے صدر کو امپریس مارکٹ کو رینبو سینٹر کے طرف کی جگہ کو اس کے علاوہ لائٹ ہاؤس اور آرامباغ کا تمام ایریا اس کو پرانی شکل میں بحال کرنا ہے جو کہ آج سے پہلے انگریزوں کے دور میں جس طرح کی یہ بلڈنگز تھی اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے سفاری پارک کے حوالے سے بھی جہاں آج صبح ایک کانٹروورسی کریائٹ ہوئی جہاں چہل قدمی کرنے والوں کو روک دیا گیا اور جو کہ مفت چہل قدمی کرتے تھے پہلے اس کی ٹائمنگ یہ کہا جاتا ہے کہ صبح چھ بجے سے لے کے دس بجے تک اس کی ٹائم تھی جہاں لوگ چہل قدمی کرنے آیا کرتے تھے یہاں سے کوئی فیسٹ نہیں لی جاتی تھی لیکن اس کے بعد اس ٹائمنگز کا دورانیاں کم کر دیا گیا اسے دو گھنٹے کا کر دیا گیا چھے سے آٹھ اور پھر آج یہ ہوا کہ جب چہل قدمی کرنے والے لوگ پہنچے تو وہاں پہ تالہ لگاوا تھا اور یہ تالہ جو لگاوا تھا جس کے جواب میں کیونکہ باشور عوام تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک مہم چلائی تمام جو الیکٹرونک میڈیا اس پہ ایک مہم چلائی اپنے بیانات جاری کیے کہ جی ہم یہاں دھرنا دیں گے اتجاج کریں گے تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ اس کے بعد جو چیز سامنے آئے ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ڈی جی ڈائریکٹر سفاری پارک ہیں کوورن آیوب صاحب ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیچہل قدمی کرنے والے کو اسلام علیکم کوورن آیوب صاحب آپ کو مشامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں کیا کہیں گے اس حوالے سے موالی کبھر سلام جنب ایسی کوئی جو چیز ہے وہ ایک مسنڈرسانڈنگ کے طاعت کوئی تھی اس نے ہوا یہ تھا کہ جو میرے سٹاف ہے وہ تھوڑا سا لیٹھ ہوا اس گیٹ تک آنے میں جہاں سے گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں جہاں سے پبلک انٹر ہوتی ہے وہ ایریا تو بلا ہوتا لیکن جو گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں اس گیٹ کے اوپر آنے میں تھوڑا سا لیٹھ ہوئے جس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ ہم نے شاید لاک کر دیا اس کو اور اس غلط سامنی کو بعد میں دور کر دیا گیا اور اس کو کھول دیا گیا تھا اور اس کے پاس ان لوگوں سے میری بات بھی ہوئی لیکن اس ساری چیزوں میں جو سب سے پوزیٹیف بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شہر کے لوگ اتنے آویئر ہو گئے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہیں جو ہیں جو محسر آئی ہیں چاہتے ہیں ان کے اندر وہ آئیں اور اس کو باقاعدہ اپنی صحت کے لیے اپنی چاہر کتمی کے لیے اپنے معاملات کے لیے وہ استعمال کریں تو میں بڑا پوزیٹیف لیتا ہوں اس کو بجائے سے اس کو کچھ نیگٹیف چیز شوکی جائے کہ لوگ آویئر ہیں اور انہوں نے وہ کام کیا ہے میں ان کا بہت شکر روزار ہوں جنہوں نے بھی یہ سوشل میڈیا پر ڈالا تو میں ان کا شکر روزار اس لیے بھی ہوں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ سفاری پارک کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چاہل کتمی ہو سکتی ہے اور انساہتمند ماں موجود ہیں اور میسر ہے تو ان کو بھی انہوں نے کو بھی انہوں نے اویئر کر دیا تو ایم ویری ٹھینک فل اور ایوب صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا میں ایک بات سمجھتے سے قاسر ہوں کہ اتنا بڑا سفاری پارک ہے کروڑوں اربوں روپے کے جانور ماں موجود ہیں ایک پروپر ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کبھی کوئی چوکے دار چاہبی گھر نہیں لے جا سکتا پیسہ ہوتا نہیں ہے سر کہ مطلب یہ کوئی چھوٹا موٹا گھر کا لون نہیں ہے یا کوئی محلے کا چھوٹا سا پارک نہیں ہے جس میں ایک گیٹ ہو جس پر تالہ لگا دیا جائے جس کی ایک چاہبی ہے جو چوکے دار کے پاس ہو وہ گھر پہ رہ گیا ہو اور اس کے بعد اس کے آنے سے دیر ہونے کی وجہ سے تالہ ہی نے کھل رہا سر پوری سیکیورٹی سسٹم کیامرے لگے ہوتے ہیں سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے ایسے سرکاری جگہوں کی چاہبی ہیں گھروں پہ کوئی نہیں لے جا سکتا سر یہ کوئی ایکسکیوز مطلب پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ بات ٹھیک ہو لیکن میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیا یہ بات درست ہے سر اس کی کوئی سیکیورٹی پلان کوئی باقاعدہ سرویلنس ایک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کیا سر ایک چوکے دار کے لیٹ آنے کی وجہ سے تالہ لگا رہ گیا سر پارک پہ نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر شاہب ہوا یہ تھا کہ وہ جہاں چاہبی رکھی جاتی چاہبی وہیں موجود ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جہاں چاہبی رکھی جاتی ہے وہاں کے لیے جو ہے وہ پرابلم ہوئی کہ وہ جگہ کے اوپر چاہبی وہ رکھے نہیں ہے آپ کا کوئی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا کوئی سیکیورٹی انچارج ہوگا چوبیس گھنٹے سیکیورٹی پہ رہنے والے اہمکار ہوں گے صرف شخصی طور پہ جو صرف ایسی کسی بڑی جگہ پہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ چاہبی رکھے چلا گیا تو باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مین گیٹ کے جس پہ تالہ لگاوا ہے پارکنگ کا اس کی چاہبی کہاں ہیں ڈاکٹر صاحب یقیناً ان کی سرزنیش بھی ہوئی ہوگی اور میں پورا دن وہاں موجود تھا میں رات میں وہاں سے آیا ہوں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یقیناً اس پہ ڈسکس بھی ہوا ہوگا اور کسی کو شاید کچھ سزا بھی ملی ہوگی لیکن میں میں پھر اس کو پوزیٹیو لیتا ہوں سر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قربانی کا بکرا بن گیا اور کوئی ایسا ڈیسیشن تھا جس کے تحت یہ بند کرنا تھا اور اس کے بعد کیونکہ پہلے اس کی ٹائمنگ بھی کم کرنے کی خبریں آئی تھی ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ہم آپ کی بات پر اعتبار کرتے ہیں لیکن سفاری پارک کو بہت زیادہ مینٹین بھی کیا ہوا ہے کچھ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی چلتی ہیں اس حوالے سے بھی آنے والے پرگرام میں بات بھی کریں گے لیکن سر پھر بھی چلے بہرحال ایک خوشائن بات یہ ہے کہ اگر اس پہ پروٹیسٹ ہوا بھی اور اس کا نوٹس لیا گیا تو یہ کم از کم ایک خوشائن بات ہے سر آگے آنے والے کچھ چیزیں بتا دیں جو پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں سفاری پارک کے حوالے سے مختصر میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایلس ٹیم آف میر کراچی اس کو بہتر کی طرف لے کے جائیں اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے اس کا بہت برا حال تھا لیکن میر صاحب کے آنے کے بعد اس میں کافی بہتری آئی ہے اور مزید اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپگریٹ کرنے جا رہے ہیں اور بہت جلد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تکھائیں گے کہ یہ مزید بہتر ہو گیا ہے اور یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے جو لوگ آج پروٹیسٹ کر رہے تھے ان مہربانوں کے ساتھ بھی آپ لوگ کے ساتھ بھی اور تمام لوگوں کے ساتھ جو وہاں وزیٹرز ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتری کی طرف جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ کونر اکیوب صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ڈائری پارک ہمارے ساتھ موجود تو ناظرین آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے باغیب نے قاسم کے حوالے سے اور آپ بھی بتانا چاہیں گے کہ کیمسی کا ایک دپارٹمنٹ ہے پارکس اینڈ ہورٹیکلچر یہ جو دپارٹمنٹ ہے یہ دراصل ذمہ دار ہے ان پارکس کا جو کیمسی کینڈر آتے ہیں اور یہ بقاعدہ پارکس کی تزین و آرائش ان کی تعمیرات اور ان تمام چیزوں میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں کہا ہی جاتا ہے کہ اس دپارٹمنٹ کی جانب سے باغیب نے قاسم کی تزین و آرائش کا کام کیا گیا تقریباً پینسٹھ کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا گیا یا یہ کہ اس پہ خرچ کیے گئے پینسٹھ کروڑ روپے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باغیب نے قاسم جب تعمیر ہوا تھا تو اس کی لاغت تقریباً ساٹھ کروڑ روپے آئی تھی اور اس کی تزین و آرائش پہ پینسٹھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پارکس اینڈ ہورٹیکلچر جو دپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً سترہ سو بیاسی ملازمین کام کرتے ہیں ترے پن کروڑ روپے سالانہ کا اس کا بجٹ ہے لیکن پارکس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں باغیب نے قاسم کی جو پہلے حالت تھی جس طرح سے بنایا گیا تھا جس طریقے سے لوگوں کا رش رہتا تھا اب یہ ہے کہ منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کی وہاں پہ بہت زیادہ ہمیں اعتادات ملتی ہے یا ایسے لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں جانا چاہیں یا پارک کا جو ایک مقصد ہوتا ہے جو ایک صحت کے لیے یا واک کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اس استعمال میں ابھی تک نہیں آتا اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع کا یہ کہنا ہے مختلف جگہوں سے ہمیں یہ انفرمیشن ملی ہے کہ نیپ کی جانب سے اس پہ انکوائری بھی جاری ہے یعنی کی ایم سی کو جو مختلف دیریکٹر جنرلز ہیں مختلف دپارپنٹس کے جن کے خلاف انکوائری چل رہی ہے جس میں سے آج چار ریفرنسز بھی فائل ہوئے ہیں نیپ کی جانب سے اس میں سے ایک دپارپنٹ یہ بھی ہے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر جس پہ انکوائری جاری ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ نیپ نے انویسٹیگیشنز کی تھی اور ڈی جی پارکس جو ہیں آفاق صاحب آفاق مرزا صاحب ان سے ہم کنٹینیوسلی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں میں نے ان کو پرسنل میسیج بھی بھیجا کنٹینیوسلی کالز بھی کی لیکن میرے خیال میں شاید انہیں اندازہ تھا انہوں نے ہمیں جوائن کرنا مناسب نہیں سمجھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو باغیب نے قاسم پارک ہے ایک سو تیس اکڑ پر محیط ہے کافی بڑا پارک ہے جہانگیر کٹھاری پریٹ کا جو علاقہ ہے کلفٹن میں اس جگہ یہ موجود ہے پارٹ ٹاورز کے بالکل اپوزٹ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں جو ذرائے جو باتیں بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر اس میں فنڈز کی کافی خرد برد ہوئی ہے خاد خریدنے کی انوائسز موجود تھیں خاد کہیں موجود نہیں اور اس کے علاوہ جو پودوں کی انوائسز موجود ہیں کونو کورپس جیسے پودا کہتے ہیں یا اور جو ایسے مہنگے پودے ہیں جو کہ بقاعدہ پرچیس کر کے کسی بھی باغ کی یا پارک کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لئے لگائے جاتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں کچھ ایسی انوائسز بھی موجود ہیں جو درخت پہلے سے سالہ سال سے وہاں موجود تھے ان کی بھی انوائسز بنا کر اس خرچے میں شامل کر دی گئی ہے بہرحال یہ اب کہاں تک یہ انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے کیا ریفرنس پائل ہوتا ہے تو آنے والا وقت پتائے گا بہرحال پھر بھی ہم اپنے آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کو اس پر فالو اپ سٹوڈی ضرور دکھاتے رہیں گے نظرم امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام خبر کی خبر پسند آیا ہوگا اور ہماری کوشش ہی رہتی ہے کہ عام لوگوں کے جو مسائل ہیں جو ایشیوز ہیں انہیں اجاگر کریں آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ہمارا لائن لائن نمبرز پر کال کر کے یا انفو ایٹ میٹرون نیوز ڈاٹ ٹی وی پر ہمیں ای میل کر کے اس مسئلے کی طرف نشاندہی کر سکتے ہیں مجھے بلند اقوال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ